دیکھئے طلبہ اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیکرین کے مقام تک عدد ہے یعنی تین عدد ہے تین عدد کو ایک عدد سے ضرب دینا ہے آئیے کس طرح سے ضرب دیتے ہیں آپ کو سمجھاتا ہوں سب سے پہلے تو ہمیں ضرب دینے کے عمل میں پہاڑے یاد ہونا بہت ضروری اس بات کو آپ گاٹ بان لیجی کہ پہاڑے ضرب کے اور تقسیم کے عمل میں نہایت ضروری ہے اس لیے آپ پہاڑے روزانہ یاد کیجی کیا ہی بہتر ہے کہ ہم جس تاریخ جو دن جو تاریخ ہے اس دن کا وہ پہاڑا یاد کریں جیسے اگر دو تاریخ ہے آج اگر دو تاریخ ہے تو دو کا پاڑا پڑے آج اگر پانچ تاریخ ہے تو پانچ کا پاڑا یاد کریں کل چھے تاریخ ہوگی چھے کا پاڑا یاد کریں اس طرح سے آپ کو تیس تک پہاڑے یاد ہو جائے گی اتنا اچھا ہوگا آپ بہا سانی پہاڑے یاد کر سکتے ہیں بہت اچھا طریقہ ہے کوئی وقت نہیں لگتا آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے آج سات تاریخ ہے آپ سات کا پاڑا پڑیے آٹ تاریخ ہے آٹ کا پاڑا یاد کر لیجی اور یاد بھی کیسے کرنا ہے اس کو بس آٹ مرتبہ لکھ لیجیے سات کے پاڑے کو سات مرتبہ لکھ لیجیے اب آپ اگر اس کو لگاتار دو تین مہینے تک کرے گے تو انشاءاللہ آپ کے پاڑے بہت مضبوط ہو جائے گی اس لئے آپ اس عمل کو کرنے کی کوشش کریں آئیے ہم لوگ پاڑا پڑتے ہیں یہاں پر سات سے تین سو پندرہ کو ضرب دینا ہے تو مجھے جب تک کہ پہاڑا یاد نہیں ہوگا میں اس کو حل نہیں کر پاؤگا چلو آئیے دیکھتے کیسے حل کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں یہاں سات کا پاڑا لکھتا ہوں ساتے کا سات سات دونی چھوڑا ساتی ایتکیس سات چھوڑ اٹھائیس سات چھنجے پائی بیس سات چھکے بیالیس سات ساتے مچار سات آٹی چھکپن سات نام تری سٹ سات دونی چھکپن سات دونی چھکپن آپ کو بھی پاڑا یاد ہے الحمدللہ بہت اچھی بات ہے اب دیکھئے سب سے پہلے سات اس عدد سے ایکائی والے عدد پانچ کو ضرب دینا ہے یہ عمل یاد رکھئے یہ ضرب کا عمل جب بھی آپ کرے گے تو سیدھے ہات کی طرف سے شروع کرے گی سیدھے ہات کی طرف سے شروع کرنا ہے سیدھے ہات کی طرف جو ایکائی کا عدد ہوتا ہے اس سے شروع کرنا ہے تو آئیے سات سے پانچ کو ضرب دیتے ہیں سات دیکھا سات سات دینے چھوڑا سات دیا ایکیس سات چھوڑا کھاویس سات پنجے پہی تیس برابط اب یہاں پر دیکھئے پہی تیس یہ لفظہ آیا ہے یہ پہی تیس یہ عدد آیا ہے اب یہاں پر دو عدد ہے لیکن ایکائی میں دو عدد کیسے رہے گئے اس لیے یہاں پر جب دو عدد آئے تو اس میں سے جو ایکائی والا دہ دے اس کو یہی رہنے دیں یعنی پانچ کو یہی رہنے دیں اور یہ جو دہائی والا دہ دے اس کو دہائی کے حاصل کی جگہ لکھے یہ حاصل کے تین آئے حاصل کے تین آئے اب سات سے پھر دہائی کے عدد کو ضرب دینا ہے ضرب سب کو دینا ہے یہ تینوں کو دینا ہے ہم نے ایکائی کو دے دی رہی اب دہائی کا جو عدد ہے سات ایک اس کو ضرب دے گئے سات ایکہ سات دیکھئے سات ایکہ سات یہاں پر سات ایکہ سات لیکن یہ بات دیکھیں رکھئے کہ تین ہمارے حاصل کے تھے یعنی ہمارے پاس میں تین بیلنس تھے تو یہ جو سات ایکہ سات آیا یہ سات میں ہم تین ملائے گے جب تین ملائے گے تو کتنا بنے گا سات سے آٹ نو دس اب یہاں پر پورے دس نہیں لکھنا ہے میں نے تو لکھ دیا ہوں اب آپ سوچیں گے میں نے تو لکھ دیا آپ کو بتانے کیلئے لکھاؤں کہ دس اس طرح سے ہوتے لیکن لکھنا پورے دس نہیں ہے کیا کرنا ہے جیسے ہم نے یہاں کیے تھے یہ ایک آئی والا در یہ ہی لکھ دینا ہے سیفر ڈاہی والے کو یہاں سے اٹھا کر یہاں لکھنا ہے اب یہ حاصل کا ایک آ گیا یہاں پر جیسے یہاں تین آئے تھے یہاں ایک آ گیا اب ہم نے سات سے اس کو ضرب دیئے اس کو ضرب دے دیئے اب کیا رہ گیا تین رہ گیا بیری گوڈ آئیے اب سات سے تین کو ضرب دیتے ہیں ساتھ ایک کا ساتھ ساتھ دونی چونڈہ ساتھیا ایک کس ایک کس بتاؤ بھلا آپ کیا رہ گیا بیری گوڈ حاصل کا ایک تھا ایک کس میں ایک ملائے گی کتنے بنیں گے ایک کس اور ایک بائیس تو یہاں پر بائیس لکھ دیا ہے نا آرے ہاں آپ کو تو یاد ہے کہ یہاں پر یہ سیکڑا ہے اور جو دو آئے گا وہ ہزار کی مقام پر آئے گا بیری گوڈ شاکواش اب دیکھئے جواب کیا آیا دو ہزار دو سو پانچ بیری گوڈ کتنا آیا دو ہزار دو سو پانچ بیری گوڈ 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 موسیقی